بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے امید ہے کہ آپ سب کیلئے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی عاصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ فری یوٹیوب چینل آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں جس طرح کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھا ہے کہ ایک بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ احساس پروگرام دو ہزار بائس کی بڑی خوشکبری جی کہ عمران خان نے جو چودہ ہزار دینے کا اعلان کیا تھا پہلے بارہ ہزار مر رہتے پھر عمران خان نے ایک دن پہلے چودہ ہزار کا اعلان کیا ہے احساس کی فالت پروگرام میں یعنی کہ جو بھی ملیں گے چودہ ہزار ملیں گے اس کا ریجسٹریشن کا مکمل طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں لائیو پروف کے ساتھ آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانے اور چودہ ہزار اپنے وصول کرنے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل بیسٹ فری پر فاسٹ ایم ہے تو چینل کو جلتی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے لگے بل ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ڈیلی جو نیو اپ ڈیٹ ہوتی ہے نیو پروگرام ہوتے ہیں احساس کے ریلیٹڈ یا جو بھی ہوتے ہیں اس کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ ہے تو آپ کا ٹیم ویسٹ کیے بھی نہ چلتے ہیں پہلے آپ کو پرائم منسٹر کا وہ ٹوئٹ دکھا دیتے ہیں جو انہوں نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ عالمی مہنگائی کے تناظر میں احساس کی فالت کی تیعت وضائف میں سترہ فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ احساس کی فالت کی چھے ماہی وضائفہ بارہ ہزار سے بڑھا کر چودہ ہزار کر دیا گیا ہے اس میں اور مزید لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ ریجسٹریشن کس طرح ہوگی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسی ویڈیو میں آپ نے ویڈیو کو انڈ سکر دیکھنا ہے تو پھر ہی آپ اس میں ریجسٹر ہو سکیں گے اور چودہ ہزار آپ حاصل کر سکیں اسی لا غریب ترین خاندان مستفید ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے ٹوئٹ دیکھ لیا اب آپ کو دکھاتے ہیں ثانی نشتر جو اس کی ہیڈ ہے اس پروگرام کی احساس پروگرام کی وہ اس کو چلا رہی ہے انہی کے ہم ٹوئٹر اکانٹ سے ہم ان کا طریقہ بتاتے ہیں جو اس نے بتایا ہے کہ کس طرح آپ شامل ہو سکتے ہیں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ احساس کی فالت پروگرام میں یہ جو چودہ ہزار کا پروگرام پرائم منسٹر عمران خان نے آنونس کیا ہے اس میں ہم ریجسٹریشن کیسے کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کی طریقہ کار کی رہنمائی فرمائیں تو یہ پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی کوئی بھی آن لین ریجسٹریشن کوئی نہیں ہو رہی جو بھی آپ کو بتا رہے وہ آپ کو فیک ہی بتا رہا ہے ٹھیک ہے نا آن لین کوئی ریجسٹریشن نہیں ہو رہی احساس کی فالت کی جو بھی ہے آن لین نہیں ہو رہی ریجسٹریشن تو آپ آن لین کے چکر میں نہ پڑھیں اپنا ڈیٹا وہاں ضائع نہ کریں تو اسی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ریجسٹریشن کروانی یہ سوال پوچھا گیا تھا ثانی انشتر نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ احساس کی فالت میں شمولیت کے مطمئنی گھرانے جو کسی وجہ سے سروے میں شامل نہیں ہو سکے ان سے التماس ہے کہ اپنے زلے میں تحصیل کی سطح پر فال احساس ریجسٹریشن ڈیسکوں سے رجوع کر کے خود کو ریجسٹر کروائیں اب وہ کس طرح ریجسٹر کروانے آپ نے یہ پہلے سروے کے ٹیم ہر گھرانے میں گئی ہے ہر سروے انہوں نے کیا ہے اگر وہ سروے میں آپ نے ریجسٹریشن اپنی نہیں کروائی آپ کسی وجہ سے رہ گئے گھر پر نہیں تھے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک لنک دے رہا ہوں یہ لنک ہے اس میں ایک ویڈیو بھی ہے یعنی کہ اپنے تحصیل کی سطح پر اپنے دفتر میں جانا ہے آپ نے اگر آپ کو پتہ ہے دفتر کا تو پھر صحیح ہے اگر نہیں پتہ تو یہ میں ایک ویڈیو دے رہا ہوں اینڈ سکرین پر احساس ریجسٹریشن کا اپنے علاقے کا سنٹر کا پتہ جاننے کے لیے اس ویڈیو میں مکمل طریقہ بتایا گیا ہے تھوڑی سی آپ کو بتا بھی دیتے ہیں جب آپ اس میں ایک لنک ہوگا وہ اوپن کرو گے تو اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہ آپ نے پتہ دیکھنے کے لیے یہ چیز ہے یہاں پر آپ نے اپنی ڈسٹریک سیلیکٹ کرنی ہے جو بھی ہے ڈسٹریک یہاں میں مثال کی طور پر ایبٹ آباد سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو ایبٹ آباد سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں اس زلے میں ریجسٹریشن آغاز ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا تو اس زلے میں آپ نے سنٹر اپنا دیکھ لینا ہے نیچے یہاں احساس ریجسٹریشن سنٹر پر ہم اس زلے کے دیکھ لیتے ہیں ایبٹ آباد یہ ایبٹ آباد والے آگئے ٹھیک ہے نا اس میں آگے پتے بھی لکھیوں ہیں کہاں کہاں جانے ایبٹ آباد میں تو اسی طرح آپ نے یہاں ڈسٹریک اپنی سیلیکٹ کر کے پھر آپ نے نیچے احساس ریجسٹریشن پر کلک کرنا ہے اور وہاں آپ کو پتا چل جائے گا تو کس طرح ریجسٹریشن کرانی ہے اور آپ نے ڈاکومنٹ اپنے کیا ساتھ لے جانے ہے جو بھی وہاں احساس ریجسٹریشن سنٹر پر آپ نے جانے ہیں ایک آپ نے بیل لے کر جانے ہیں ٹھیک ہے نا جو آپ کے بجلی کا بل ہوگا اپنے وہاں اگر بچے ہیں تو ان کا بے فرما اپنے ساتھ لے کر جانے ہے اور اپنا اریجنل آئیڈی کارڈ آپ نے ساتھ لے کر جانے ہے احساس ریجسٹریشن سنٹر پر تو وہ آپ کو ریجسٹریشن کر دیں گے اور آپ کو ایک پرچی دیں گے ٹھیک ہے نا این آر ایس پی کی این ایس آئی ای آر کی ایک پرچی ہوگی ٹھیک ہے نا اس کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے ایک ماہ بعد آپ وہ چیک کر سکتے ہیں آپ کی پیسے آپ کو چوتہ ہزار مل جائیں گے امید ہے آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند دیں ویڈیو پسند دیں تو لائک کر دیں اگر چینل پر فرسٹ ہے میں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ فلے لے کر بلائکنوں کو لازمی پریس کرنے تاکہ اس طرح کی نیو آرڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ملتنی ویڈیو کسات پاکستان پاین دابات